ہلو گائز اور ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سٹوری کے بارے میں جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گی یہ کہانی ہے ایک ایسے ڈاگ کی جو بھوتوں وہ دیکھ سکتا تھا اگر آپ کو ہورر سٹوریز پسند ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو چلتے ہیں ویڈیو کی درہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے جہاں پہ ایک ینگ کپل روہن اور پریہ اپنے جرمن شیپرڈ ڈاگ برونو کے ساتھ رہتے تھے برونو صرف ان کا پیٹی نہیں تھا بلکہ ایک پروٹیکٹر اور ان کا بیس فرینڈ بھی تھا لیکن اس گھر میں شفٹ ہونے کے کچھ دن بعد برونو کا بیہی ویئر سڈنلی چینج ہونے لگا ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے برونو نے اچانک سے گراؤل کرنا شروع کر دیا وہ ایک کونے میں جا کر کنٹینیوزلی دیکھ رہا تھا روہن کو لگا شاید کسی سٹری اینیمل نے بیک یارڈ میں انٹری لے لی ہے پر جب اس نے لائٹس آن کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن برونو کے ایکسپریشنز کچھ اور ہی تھے اور کچھ اور ہی سٹوری بتا رہے تھے اس کی آنکھیں ایک جگہ فکس تھیں جیسے وہ کسی انویزبل چیز کو دیکھ رہا ہو جسے انسان نہیں دیکھ سکتے دوسری رات اسی ٹائم پہ برونو پھر سے ویسے ہی ریاک کرنے لگا اور اس بار اس کی باغس اور بھی لاؤڈ تھی پریا نے جب دیکھا تو برونو ایک دم ایلرٹ تھا اور کنٹینیوزلی ایک جگہ کو دیکھ کر باغ کر رہا تھا پریا اور روہن نے کچھ انیوزول فیل کیا وہ جگہ تھی ان کے گھر کے بیسمنٹ کی سٹیئرز کے پاس جہاں پر ایک پرانی پرنٹنگ لگی ہوئی لوگ کہتے تھے کہ اس پرنٹنگ میں جس کی تصویر تھی وہ ایک پرانا آدمی تھا جس کا نام تھا میتھیو جو اس گھر کا اونر تھا اس کی ڈیت بھی اسی گھر میں ہوئی تھی کافی سال پہلے اتنی باتیں سننے کے بعد روہن اور پریا نے سوچا کہ شاید یہ سب بس کوئی انسیڈنٹ ہے یا کوئی کوئنسیڈنٹ ہو سکتا ہے بڑ جب برونو نے آلموز روز روز وہی بہیویر ریپیٹ کرنا شروع کیا تب انہیں ریلائز ہوا کہ کچھ تو سیریسلی رونگ ہے ایک دن روہن آفسس سے لیٹ آیا اور پریا گھر پہ اکیلی تھی اس نے نوٹس کیا کہ برونو ایک الگ سے اگریسیو بہیویر شو کر رہا تھا جیسے وہ کسی کو روم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو پریا نے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پر برونو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچانک سے ایک تھنڈی ہوا کا چونکہ آیا اور ساتھ ہی پریا کو لگا جیسے کسی نے اس کے شولڈر پہ ٹچ کیا ہو وہ ایک دم سے ڈر گئی اور برونو کی طرف دیکھا برونو ڈائریکلی پریا کے پیچھے دیکھ رہا تھا اور سڈنلی اس نے بار کرنا بند کر دیا جیسے ہی پریا نے اس ڈائریکشن میں دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک سایا جو بلکل انسان کی طرح تھا دیرے دیرے گائب ہو گیا یہ سب دیکھ کر پریا بہت زیادہ ڈر گئی اور اسے ایسا فیل ہوا جیسے اسے کوئی انوانٹڈ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اگلی صبح پریا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی پریسٹ کو بلائے کی انہوں نے ایک لوکل پریسٹ کو بلائے جو ان کو بتاتا ہے کہ برونو کو وہ سپیرت دیکھتی ہے جو اس گھر میں ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھر پرانے زمانے میں ایک آنٹڈ پلیس ہوا کرتا تھا اور اب برونو اپنی سکس سنس کی وجہ سے انہیں فیل اور دیکھ سکتا ہے پریہ اور روہن نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر شفٹ کریں گے جب گھر شفٹ کرنے کی بات آئی تو روہن کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس گھر میں پہلے بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے جہاں ہم رہتے ہیں کیونکہ روہن کو یہ گھر بہت سستے میں ملا تھا تو وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا روہن کو آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک میتھیو نام کا آدمی رہتا تھا جو کہ تین میڈز کے ساتھ رہتا تھا لوگوں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میتھیو اپنی میڈز کا ریپ کیا گرتا تھا اور بعد میں ان کو کام سے نکال دیا گرتا تھا ایک دن وہ اپنی میڈز کا ریپ کرنے لگا اور انہوں نے دنگ آکے میتھیو کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان میڈز نہ مل کے میتھیو کو وہی پہ جان سے مار دیا اس انسیڈنٹ کے بعد وہ میڈز گھر سے چلی گئیں اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ اندر کیا ہوا ہے ایک مہینے تک میتھیو کی باڈی اسی گھر کے اندر پڑی رہی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا آس پاس کے لوگوں نے جب پتا کیا تو انہوں نے اندر جا کے دیکھا کہ میتھیو کی باڈی بلکل خراب ہو چکی ہے لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر پولیس کو بلایا اور ساری چیزیں فائنل کر کے میتھیو کو گھر کے بیک یارٹ کے اندر دفن کر دیا کیونکہ میتھیو اکیلہ رہتا تھا اس لیے اس سے کبھی کوئی ملنے بھی نہیں آیا نہ ہی اس کا کوئی پتا کرنے آیا روغن کو ٹاؤن کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر اس گھر کے اندر جو بھی فیملیز آئی ہیں ان کی مہلاؤں نے یہ کمپلین کی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیز انہوں نے فیل کی ہے جیسے کوئی سایا ان کو تنگ کرنے کی یا ان کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو یہ باتیں سن کے روغن پریہ کے پاس آیا اور پریہ کو یہ ساری سچویشن بتائی جو ٹاؤن کے لوگوں نے اس کو ساری باتیں بتائی پریہ نے روغن سے کہا کہ اس کو بھی ایک سائے نے ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن برونو کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ اسے ٹچ نہیں کر پایا یہ ساری باتیں سننے کے بعد فائنلی روغن اور پریہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے لاس میں جب فائنلی وہ لوگ گھر چھوڑ رہے تھے تو برونو نے ایک لاس بارک کیا اس گھر کو دیکھ کے بلکل ایک ہیرو کی طرح اس کے بعد وہ سائلنٹ ہو گیا وہ اس گھر کو دیکھتا رہا جیسے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو می بھی ایک فائنل گوڈ بائی سو گئیز مورل آف دو سٹوری یہ ہے کہ اگر برونو پریہ کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس گھر میں پریہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا تھانکس ٹو برونو جس نے اس چیز کو ڈیڈیک کیا اور اپنے گھر کو پروٹیک کیا تو دوستو یہ تھی کہانی ایک ایسے ڈاگ کی جو اتنی اورر سچویشن میں بھی اپنی فائنلی کے ساتھ کھڑا رہا اگر آپ نے بھی کبھی اپنے پیٹس کو ایسے بیہیف کرتے دیکھا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا سو گئیز یہی تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو بھئی لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا if there's anything missing love you all